آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیلی آج ہم آپ کو استمبول میوزیم آف موڈرن آرٹ اور ہانگ کنگ پیلس میوزیم کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں استمبول میوزیم آف موڈرن آرٹ کی اس میوزیم کی بنیان دوہزار چار میں ترکی کے جدید اور اصری آرٹ کے پہلے میوزیم کے طور پر رکھی گئی تھی یہ میوزیم ترکی کی فنی تخلیقی صلاحیتوں اور ثقافتی شناخت کو مقامی اور بین الاقوامی آرٹ کی دنیا کے ساتھ بانٹنے اور بین اس ذابطہ سرگرمیوں کی ایک وسیع سپکی مز بانی کرتا ہے استمبول میوزیم آف موڈرن آرٹ جدید آرٹ اور اصری آرٹ فوٹوگرافی ڈیزائن فنی تعمیر نئے میڈیا اور سینما کے کاموں کو جمع کرنے محفوظ کرنے ڈسپلی کرنے اور دستاویز کرنے کے لیے عالمی ویژن کو اپناتا ہے یہ میوزیم بین الاقوامی آرٹ محول کے ساتھ ترکی کی ثقافتی شناخت کے اشتراک میں ایک سال اس کے طور پر کام کرتا ہے یہ میوزیم فنکاروں کو ان کی پروڈکشنز اور بین الاقوامی شراختیں بنانے کی کوششوں میں معابنت بھی کرتا ہے آرٹ کو عوام کے لیے آسانی سے قابل رسائی بنانے کے لیے اسٹمبول میوزیم آف موڈرن آرٹ ہر عمر کے آرٹس کے پیروکاروں کو تعلیمی پروڈگرام فراہم کرتا ہے دو ہزار چار میں اپنے قیام کے بعد سے اسٹمبول موڈرن نے ساتھ مجموعوں کی نمائش منعقید کی ہیں جو ترکی میں جدید اور اثری فن کے ارتقاء اور تبدیلی کے ساتھ ساتھ میوزیم کے حصول کی بین الاقوامی واقفیت کو بھی دکھاتی ہیں اپنے تاریخی اور موضوعاتی نکتہ نظر کے ذریعے ان نمائشوں نے آج کی فن کی دنیا کی بدلتی ہوئی حرکات اور مختلف جغرافیاں سے اثری نکتہ نظر کی تصوراتی مماثلتوں کا انکشاف کیا ہے اپنے مجموعوں نمائشوں اور تعلیمی پروگراموں کے ذریعے میوزیم کا مقصد زندگی کی تمام شعبوں سے آنے والوں میں فنون لطیفہ سے محبت پیدا کرنا اور فنون میں ان کی فال شرکت کی حوصلہ فضائی کرنا شامل ہے یہ میوزیم باس فورس کے ساحل پر کراکوئی میں آٹھ ہزار مربع میٹر کی جگہ پر ایک امارت میں قائم کیا گیا تھا جہاں اس نے چولہ سال تک نمائشوں اور تقریبات کی میزبانی کی استمبول مارڈرن ٹرکی اب بیوگلوں میں منتقل ہو گیا ہے میوزیم کی لائبریری میں اس وقت ٹرکی اور غیر ملکی زبانوں میں گیار ہزار پانچ سو کتابوں کا بڑھتا ہوا زخیرہ ہے اور چوبیس میاری انوانات کی سبسکرپشنز بھی ہیں اب بات کرتے ہیں ہونگ کونگ پیلیس میوزیم کی ہونگ کونگ پیلیس میوزیم ہونگ کونگ کے ویسٹ کلون کلچر ڈسٹرک میں بیجنگ کے پیلیس میوزیم سے نواد رات کی نمائش کرتا ہے تعمیر کا آغاز اپرل 2019 میں ہوا اور میوزیم کو بزابطہ طور پر 3 جلائی 2022 کو ہونگ کونگ کے حوالے کرنے کی 25 سالگرہ کی یاد میں کھولا گیا ہونگ کونگ میں میوزیم کی تعمیر کے فیصلے نے سیول سوسائٹی کی طرف سے بہت زیادہ تنازہ اور تنقید کو جنم دیا ہے جس کی بڑی وجہ ہونگ کونگ کی حکومت کی جانب سے پہلے سے عوامی مشاوراتی مشک کرنے میں ناکامی ہے اس کے بعد حکومت نے 6 ہفتوں کا مشاورتی عمل شروع کیا جس کے تحت میوزیم کی تعمیر کے بارے میں آرہا کھٹھا کرنے کی بجائے عوام کو محض ایک مختصر سوال نامے کے ذریعے میوزیم کی ڈیزائن اور آپریشن کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی دعوت دی گئی تین لاکھ بائس ہزار مربع فٹ امارت کو ہانگ کانگی آرکیٹیکچر فرم روگوڑ ڈیزائن آرکیٹیکٹس نے ڈیزائن کیا تھا جنہیں برائے راز مقرر کیا گیا تھا اس میں دو نمائشی ہال، سرگرمی کے کمرے، ایک چار سو نت سشتوں والا تھیٹر، ایک گفٹ سینٹر اور ایک ریسٹرون شامل ہیں یہ ایک لینڈ فل سائٹ پر تعمیر کیا جائے گا جو پہلے ویسٹ کولون نرسری پارک کے زیرے قبضہ تھا میوزیم میں بیجنگ کے اپنے محل میوزیم سے لیے گئے نمازرات کی نمائش کی جائے گی جن میں اسے کچھ کو پہلے کبھی عوامی نمائش کے لیے نہیں رکھا گیا تھا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے جینرل کو سبسکرائب کریں